جسٹس آصف سعید گھوسا کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا نیا چیف جسٹس تائنات کر دیا گیا ہے جو 18 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس آصف سعید گھوسا کون ہے اور انہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف کی ناہلی کے فیصلے میں کیا اضافی نوٹ دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد ان کی ترجیحات کیا ہوں گی نواز شریف اینڈ زرداری تھگ کمپنی آف پاکستان کو کوئی ریلیف ملے گا کیا وہ جسٹس ساکب نصار کی طرح قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور پاکستانی عوام کو صحت و پانی جیسے مسائل حل کرانے کے لیے انتظامیاں کو ہانکیں گے پاکستان کے کرپ بدماشیے کے خلاف جسٹس آصف سعید گھوسا کیا رائے رکھتے ہیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کے دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیں ہماری ویڈیوز کو فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیا کریں نیز شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمٹ کر کے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں دیرہ غازی خان سے فیض آمد خوصہ کے ہاں پیدا ہونے والے جسٹس آصف سعید خوصہ کو انیس سو اٹھاسی میں اس وقت پنجاب ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے جسٹس آصف سعید خوصہ کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے جن کو جسٹس افتخار چودلی کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے گھر بھیج دیا تھا جو بعد میں بحال ہوئے تھے آصف سعید خوصہ بچپن سے ہی اپنی بات پر ڈٹ جانے اور کسی کی غلامی کے خلاف تھے جیسا کہ ان کے والد نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آصف سعید خوصہ کو اپنی بات منوانا بہت مشکل ہے اور صرف وہ وہ ہی کام کرتے ہیں جو ان کو درست لگے آصف سعید خوصہ کے بھائی ناصر خوصہ شہباز شریف حکومت میں دو سال سے زائد چیف سیکرٹری پنجاب رہے اور وہ دوہزار تیرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور ان کا نام دوہزار اٹھارہ میں الیکشن سے قبل پنجاب کے نگران وزیراعلا کے طور پر بھی سامنے آیا تھا جبکہ ان کے ایک اور بھائی تارک مسعود خوصہ ڈی جی ایف آئی اے ریٹائٹ ہوئے ہیں آصف سعید خوصہ پاکستانی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں منصف رہے سید یوسف رضا گلانی کے خلاف توہین عدالت کا تاریخی فیصلہ ہو یا پاناما لیکس میں وزیراعظم پاکستان نواز شریف کی نا اہلی ہو آصف سعید ان دونوں مقدمات کے قائم بینچ کا حصہ رہے آصف سعید خوصہ کو پہلی شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے سید یوسف رضا گلانی کے فیصلے میں اضافی نوٹ تحریر کیا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے خلاف سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے میں جسٹس آصف سعید خوصہ نے چھے صفات کا ایک اضافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے ممتاز فلسفی شاعر خلیل جبران کی شاعری کے اقتباسات بھی درج کیے تھے جسٹس خوصہ کے ان چھے صفات کا عنوان تھا پٹی آف دی نیشن اس کے علاوہ انہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے میں بھی اضافی نوٹ تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے گارڈ فادر کا نام استعمال کیا جس پر نون لیگ نے شدید احتجاج کیا تھا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے سنائے گئے پاناما لیکس کے فیصلے میں جسٹس آصف سعید خوصہ کے اختلافی نوٹ کے چند اقتباسات یہ ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ پانچ رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس خوصہ نے دی گارڈ فادر کے کال سے آغاز کیا جسٹس خوصہ نے کہا کہ یہ ایک تنز اور سراسر اتفاق ہے موجودہ کیس بھی بلزاگ کی اسی بات کے گرد گھومتا ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ دیگر اداروں نے نواز شریف کے خلاف تحقیقات سے انکار کیا یا ناکام ہوئے نواز شریف دیانت دار نہیں رہے اور اس کیس کو اس لیے سنا کہ ایک وزیراعظم کو چھٹی نہ ملے جسٹس آصف سعید خوصہ نے مزید لکھا کہ نواز شریف کے عدالتی بیان اور پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور عدالت کو گمراہ کیا آخر میں جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس لکھے کہ نواز شریف اور ان کا خاندان ہیلہ باز کے علاوہ کچھ نہیں اور انہوں نے ہیلے بازی سے کام لیا جسٹس آصف سعید خوصہ کے پاکستانی سیاستدانوں اور کرپ بدماشیہ سے متعلق ریمارکس کی بات کریں تو انہوں نے پاناما کیس کی سماعت کے دوران ہی کہا تھا کہ انہیں پاکستانی سیاستدانوں میں سراج الحق کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان امین اور صادق معلوم نہیں ہوتا جس پر انہیں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے ساتھ میں عدالتی امور کی انجام دہی میں بھی وہ اپنا سانی نہیں رکھتے ہیں وہ دو آزار اٹھارہ میں وہ واحد جج تھے جنہوں نے اپنے تمام کیسز بار وقت نمٹا دیے تھے جس پر ان کی خوب ستائش بھی کی گئی تھی یوں ان حقائقی روشنی میں ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ جسٹس آصف سعید خوشا کرپٹ پاکستانی بدماشیہ کے باطن کو خوب جانتے ہیں اور وہ اپنے دور میں کرپچن کے معاملے پر کوئی لچک نہیں دکھائیں گے اور ساتھ میں وہ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہوئے سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور وہ لوگ جسٹس ساکب نصار کی ریٹائرمنٹ پر یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے جانے کے بعد زرداری صاحب نواز شریف تھاگ آف پاکستان کو کوئی ریایت مل جائے گی تو وہ اپنی غلط فہمی بھول جائیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور کڑے اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں دوستو یہ تھے کچھ حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو نیچے کمٹ باکس میں کمٹ کریں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ خوارس